اسلام علیکم ویو آرز آپ دیکھ رہے ہیں ماری خوشخبری سیریز اور میں ہوں آپ کا مزبان عبد الرحمن آج ہم آپ کے لئے تین خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئے ہیں پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ بالاخر سیمسنگ پاکستان آ گیا ہے اور اس نے پاکستان میں آ کر باقاعدہ طور پر معاہدہ کر لیا ایک مقامی کمپنی کے ساتھ اور انشاءاللہ دسمبر سن دوہزار اکیس تک سیمسنگ کی پاکستان میں نے فیکٹری ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور جنبی سن دوہزار بائیس سے ہم لوگ پاکستان میں بنا ہوا سیمسنگ کا موبائل فون استعمال کر پائیں گے اس سے پاکستان کو اور کیا فائدہ ہوگا پاکستان سالانہ چھے سو ملین ڈالرز کا ذرہ مبادلہ بچا سکے گا جو پیسے ہم سیمسنگ کی موبائل فون امپورٹ کرنے پر خرج کر رہے ہیں اور یہ چورانوے عرب روپیہ بنتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے جبکہ دوسری ایک کمپنی چائنیز جو ہے زیومی اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہی پاکستان کے اندر انشاءاللہ اگلے تین سے چار ماہ کے دوران اپنے پلانٹ پر کام مکمل کر لے گی اور پاکستان کے اندر موبائل منفیکچنگ کے ساتھ ساتھ دوسری ڈیوائسز جو ہیں جیسے ائرپاونڈز ہوتے ہیں ووچیز ہوتی ہیں وہ اگنانا شروع کر دے گی اس کا پاکستان کا فائدہ ہوگا جبکہ تیسری خوشخبری سنتی میدان سے آئی ہے کہ گزشتہ گیارہ ماہ کے دوران پاکستان کی جو بڑی سنتیں ہیں ان کے اندر ساڑھے چودہ فیصد ترقی ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ رفتار دنیا بھر میں بہت اچھی رفتار تصور کی جاتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں سینسنگ کی جانب اور ایک کلیٹی ریپید ہیں ہمارے کیا نازی ہیں جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خبریں ریپیٹ کرتے ہیں تو جانب جیسے آپ کو اعتراض ہے کہ ہم خبر کی اپ ڈیٹ ریپیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے بہت سائے نازی ہیں جو خبر کی اپ ڈیٹ نہ دینے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی بات میں زیادہ وزن ہے کیونکہ ہم نے اگر ایک ڈیم کے بننے کی بات کی ایک فیکٹی کے شروع کی ہونے کی بات کی تو اگر ہم نے اس ڈیم کی کمپلیشن پر خبر نہیں دی اس فیکٹی کی کمپلیشن پر خبر نہیں دی تو ہم نے کیا اپ ڈیٹ دی ہو سکتا ہے وہ ڈیم بند ہو گیا اور راستے میں جب تک ہم خبر نہ دیں کہ یہاں کی وہ ڈیم مکمل ہو چکا ہے وہ فیکٹی مکمل ہو کر لوگوں کو سہولیات پرڈکٹس دی رہی ہے اس لیے ہم بار بار اپنی کچھ پرانی کیزوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور کچھ نئی خبریں دیتے ہیں جیسے سیمسنگ خبر ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی دی تب تک ابھی نیگوشیشن چل رہی تھی اب نیگوشیشن فائنل ہوئی ہے اور لکی سیمنٹ جو ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے جوائنٹ وینٹر کر لیا ہے سیمسنگ کے ساتھ اور سیمسنگ کا جو پلانٹ ہوگا پاکستان میں وہ جو بن قاسم انڈسٹرل پاک ہے کراچی کے اندر اس کے اندر یہ لوکیٹڈ ہوگا اسی جگہ پر جس جگہ فی الحال کیا موٹرز بن رہی ہیں کیا کی گاڑییں مختلف بن رہی ہیں اسے کے ساتھ ایک نئی بیلڈنگ کنسٹرکٹ کی جائے گی جو کہ پندرہ عرب روپے کی فسیلٹی ہوگی اس قدر اتنا مہنگا گیجٹ لگے گا آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو انویسمنٹس آتی ہیں کو آسان نہیں ہے جس کسی کمپنی میں پندرہ عرب روپے لگانے ہیں وہ ہوا میں تو نہیں لگائے گی نا ہمیں پندرہ لاکھ لگانے پر کم کتنی ویریفکیشنز کرتے ہیں تو پندرہ عرب روپے کی انویسمنٹس ہو رہی ہیں سو میرن ڈالر کی تقریبت اور اس کی وجہ سے تین ہزار پاکستانیوں کو روزگار ملے گا اور یہ تمام روزگار جو ہے وہ بڑی اچھی سیلٹیز پر ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ورکرز کی جو سیلٹی کلاس ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع جائے گی وہ سلیب بڑھ جائے گی جو شخص پہلے چالیس پچاس زار روپے کماتا ہے اب وہ ستر اسی زار روپے کمانے لگے گا جب وہ زیادہ کمائے گا تو ٹیکس بھی زیادہ دے گا اسی کے حساسات ہو جہاں شاپنگ کرے گا اچپن ڈیچرز زیادہ ہوں گے اس سے دیگر جو بہت سارے بیزنسز ہیں ان کو فائدہ ہوگا جناب یہ انویسمنٹس لانا آسان کام نہیں ہوتا ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر انویسمنٹس جمعوت کا شکار ہو اور جو پی ایم ایل این دعوی کرتی ہے کہ ہم نے بہت انویسمنٹس جو گیدر کی تھی وہ جناب انویسمنٹس کے اندر تھی پاورٹ پانٹ لگائے گنتی کے اس پہ خوبصورہ کمیشن لیا انویسمنٹس آئی اور وہ انویسمنٹس دو سے تین سر میں اپس بھی چلی جاتی ہیں اصل انویسمنٹس وہ ہوتی ہے جیسے سیمسنگ کا پلانٹ لگ رہا ہے جو دس پندرہ بیس سال کے لیے آپ کے ملک کے اندر رکے آپ کے ہاں ایکانومی جنریٹ کریں آپ کے ہاں روزگار جنریٹ کریں اب یہ جوائنٹ وینچر ہے سیمسنگ اور لکی سیمٹ والوں کا اس کا فائدہ پاکستان بھی یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر تکنالوجی ٹرانسفر ہوگی سیمسنگ ڈریکٹ اپنی فیکٹی آکر لگائے گا اور اس کا جو نسخہ ہے وہ چھپا نہیں رہے گا اس صورت میں اس کو اپنی ٹرانسفر کرنی پڑے گی پاکستانی ہیومن ریسورس جو ہے وہ بلٹ ہوگا ہمارے انگینئرز ہمارے ٹیکنیشنز جو ہیں وہ موبائل فون کی اسمبلی سے کام شروع کریں گے اور اگلے تین سے چار سال بعد پاکستان کے اندر موبائل فون کی باقاعدہ یعنی فیکٹنگ شروع ہو جائیں گے یہ بڑا سلو پاوسسس تھا اس حکومت نیا کر ایک دربس کا سوفٹر انٹیوز کروایا جس کے بعد جو موبائل فون کی سمگلنگ ہے وہ بلکل روگ گئی اسی وجہ سے یہ تمام کمپنییں مجبور ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اب اپنے اسمبلی پلانٹ لگائیں اور آہستہ آہستہ یہ میں ٹیکچنگ پلانٹ ہو جائیں گے اور یہ جو سامسنگ کا موجودہ پلانٹ ہے اس سے انشاءاللہ جنویس سن دوزار اکیس میں ایکسپورٹس کا لیہ آغاز ہوگا جیسے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا یہاں سے سینٹر ایشیا وانستان میڈل ایس کے امالک کو پاکستان میں بنا ہوا سامسنگ کا فون ایکسپورٹ ہوا کرے گا اور یہ صرف ایک سال کی بعد ہے انشاءاللہ اسی قصر چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خوشخبری کی طرح وہ ہے زومی جو موبائل ہے بڑا مشہور برینڈ ہے چائنہ کا دنیا کے ٹاپ ٹین جو بڑے برینڈز اس میں شمار کیلاتا ہے اس نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان آگے ہے اور اگلے تین سے چار ماہ کے اندر وہ اپنی فیکٹی کمپلیٹ کر لے گا اب یہ تمام لوگ بھاگے بھاگے پاکستان کیوں آ رہے ہیں ایک بڑی بڑا تو ڈیر بیس کا میں نے بتایا دوسرا ہم دنیا کا پانچ ماہ بڑا ملک بن گئے ہیں آبادی کے لحاظ اور پاکستان کے اندر جن لوگ کے بعد موبائل فون ہے ان کی تعداد ساڑھے اٹھارہ کروڑ ہے ان میں سے چار کلوڑ کے پاس تو سمارٹ فون ہے اتنی بڑی مارکٹ کو کبندہ کیسے کھلا چھوڑ سکتا ہے تو اب یہ تمام لوگ حکومت نے اچھی پالیسیز بھی دی سمگلنگ بند کی ان لوگوں نے پاکستان انویسمنٹ شروع کی اب یہ زومی کمپنی ہے اس کے پلانٹ میں بھی ہزار سے پہمدہ سو پاکستانیوں کو جوافت ملیں گی تکنالوجی ٹرانسفر ہوگی ہمیں رسوس دیارت ہوگا تو اگلے آنے والے انشاءاللہ دو سے تین سال پاکستان کے اندر موبائل فونز لیپ ٹاپ کمپیوٹر سمارٹ واشز وغیرہ تمام تیزیں جو ہیں وہ بندہ شروع ہو جائے گی ویسے پاکستان میں اگر موبائل فونز کی امپورٹ کو نہ رکا جاتا تو جو پاکستان کا موبائل فون کا امپورٹ بلگوشتہ سال دو ارب ڈالرز تھا وہ اس سال بڑھ کر اڑھائی ارب ڈالرز لگاتا لیکن اس سال انشاءاللہ وہ دو ارب ڈالرز سے واپس نیڑ ارب ڈالرز پہ جائے گا پھر آہستہ آہستہ وہ تین سے چار سال میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اسی قصر چلتے ہیں ہماری آج کی تیسری اور آخری خوشبہ بھی کی طرف وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان میں جو لارس کے منفیکچنگ ہیں جو بڑی بڑی سنجھتے ہیں ان کے اندر وہ سراہا جاتا ہے ایک آئیڈیا تصور کیا جاتا ہے اس کے اندر جو بڑے بڑی سنتیں ہیں وہ ہیں ٹیکسٹائل آٹوموبیل کھانے اور مشروبات کی جو سنتیں ہیں پاکستان کے اندر پھر تمباکو اس کے علاوہ پیٹولیوم پروڈکٹس بنانے والی پیٹرل ڈیزل اور موبلیل وغیرہ پھر فارماسوٹیکل کیمیکل کے انڈسٹری خاد پیپر بورڈ لوہا اور سٹیل کی جو میلز ہیں ان تمام فیلڈز کے اندر پاکستان کے اندر مدیشتہ گیارہ ماہ کے دوران مجموعی طور پر جو اضافہ ہے وہ سالے چوبہ فیصد ہیں ہم امید کرتے ہیں چلا جو روہ مالیتی سال اس کا مجھے بڑھ کر اٹھارہ بیس پرشنٹ ہوگا تاکہ پاکستان میں روزگار بڑھیں مائے نوجوانوں کو روزگار ملیں پاکستان کی ایک سپورٹس بڑھیں ہماری امپورٹس کام ہو اور ہمیں تگڑا ملک بن کر دنیا کے نقشے پر نمودار ہو سکیں ان الفاظ کے ساتھ اپنے میرزبان عبدالعیمان کو جار دیجی اور اللہ سے دعا گو رہیے وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتی اور برکتیں ناظر فرماتا رہیں اللہ رہنے کے بعد